بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے فرائز بھی پورے نہیں کرتے دوستو ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے باسی روٹی کے حوالے سے ہم آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی بتائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی تناول فرمانہ ثابت ہے اور دوستو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں کون سی غزائیں مرغوب تھیں اس بارے میں جاننے کے لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیرسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دوستو آج اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ایک وقت کہ اگر روٹی بچ جائے تو دوسرے وقت میں اس روٹی کو کسی کے لیے کھانا گبارہ نہیں ہے اور یہ بچی ہوئی روٹی تو اکثر لوگ چھان بورے والے کو دے دیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کا خیال بھی نہیں رکھتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں جو کہ رز کی سخت بے عدبی ہے حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ملکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اس لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے البتہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور غربت اور افلاس کا دور تھا اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چونا تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو پہاڑ بھی آپ کے لیے سونا بن جاتے لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے دسترخان پر بیسیوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ رزق کی قدر کریں اس کو زائے ہونے سے بچائیں آج کل تو ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں ایک وقت کہ اگر روٹی بچ جائے تو اسے فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس کھانے کو زائے کیا جائے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی ضرورت ہے جس میں رزق احسن طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے مثلا کھانا کسی غریب کو دے دیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں سے پرندے وغیرہ کھالیں اور کھانے کی ناقدری نہ ہو آئیے دوستو اب آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مزید غزاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونسی مرغوب غزائیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے حضرت جابر رضا اللہ تعالیٰ انہو روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے حضرت ام سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی کھجور اور سرکہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر سالن سرکہ ہے اے اللہ تو سرکہ میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو دوستو اب ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے سالن میں کیا کچھ نہیں ہوتا کتنی قسم کی ڈشز ہمارے کھانے کی ٹیبل پر ہوتی ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سرکہ کے سالن کو پسند فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے اوپر خجور رکھ کر اسے سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آتے سبحان اللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجال آئیں اور ناشکری سے بچیں دوستو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی تناول فرمائی اور کبھی کبھی گندم کی بھی مگر کبھی بھی میدہ کی روٹی تناول نہیں فرمائی حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دریافت کیا گیا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدہ کی روٹی تناول فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ اخیر عمر تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی میدہ پیش نہیں کیا گیا پھر سائل سے پوچھا گیا کہ کیا اس دور میں چھاننیات تھیں حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نہیں سائل نے پوچھا کہ پھر جاؤ کی روٹی کیسے پکاتے تھے انہوں نے فرمایا کہ جاؤ کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے جو موٹے موٹے تنکے ہوتے وہ اڑ جاتے باقی کا آٹا گوند کر پکا لیتے باروایت بخاری شریف حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاؤ کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرمایا باروایت ابودعود شریف دوستو آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں آٹے کی کتنی قسمیں میسر ہیں کوئی سفید کوئی لال کبھی خمیر تو کبھی کچھ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز نہیں آتے کم از کم اگر فرض نماز ادا کرنے والے بھی بن جائیں کہ وہ اللہ جو ہزار نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا حکم ہے اور اس اللہ نے تقریبا قرآن پاک میں سات سو مرتبہ نماز کا ذکر کیا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ازان سن کر مسجد کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہمیں بہخوبی معلوم ہے خدارہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غزاؤں میں روگن زیتون بھی شامل تھا روایات کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو روگن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا اور بہت پسند فرمایا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور جو رغبت سے تناول فرماتے وہ ہمیں بھی پکا کر کھلاو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹو آج وہ کھانا شاید تمہیں پسند نہیں آئے گا انہوں نے فرمایا ضرور پسند آئے گا چنانچہ وہ اٹھیں اور تھوڑے سے جو لے کر آئیں انہیں باریک کیا اور ہانڈی میں ڈال دئیے پھر اس پر تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا پھر کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کھانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا باروایت ترمزی شریف دوستو ان احادیثیں مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا اور سادہ کھانے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں سبحان اللہ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یقیناً آج ہی سے آپ یہ اہد کریں گے کہ گھر میں موجود باسی روٹی کو آپ زائے نہیں کریں گے اور رزق کی بے قدری نہیں کریں گے کیونکہ آج کل جو ہم رزق کی تنگی سے پریشان رہتے ہیں اس کی بڑی وجہ اللہ کی ناشکری اور رزق کی ناقدری ہے آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ